اسلام علیکم کلاس آج ہمارا نیکس ٹاپک ہے سونو ریسپٹر اب سونو ریسپٹر کیا ہیں جی کون سے ہیں ہیومن ایئر جو ہیں یہ ایک سونو ریسپٹر ہے پیئر آف ایئر موجود ہوتا ہے جو کہ ریسیب کرتا ہے ساؤنڈ کو فرامدہ انوائر میں اب جو ہیومن ہے اس کے اندر پیئر آف ایئر موجود ہوتے ہیں جو کہ فیس کی بان ہے آئیتر سائز کے اوپر موجود ہوتے ہیں اب اس کے اگر ہم سٹرکچر کی بات کریں تو سٹرکچر آف ایئر کی اگر ہم بات کریں تو اس کا جو سٹرکچر ہے وہ تین پارٹس میں ڈیوائیڈیڈ ہے سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے گا جی آؤٹر ایئر آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میڈل ایئر آ جائے گا میڈل ایئر کے بعد انر ایئر آ جائے گا اب سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو آؤٹر ایئر ہے پاس پننہ آ جائے گا یہ جو آوٹر فلیٹ سا ایک سٹرکچر نظر آ رہا ہے آپ کو اس کو کیا بولیں گے جی پننہ بولیں گے کارٹی سٹرکچر ہے کارٹیلے اس سے مل کے بنا ہوا ہے جس کا فنکشن کیا ہے جی اس کا فنکشن یہ ہے پننہ کا یہ انوائرمنٹ سے ساؤنڈ کو کولیکٹ کرتا ہے اس کے بعد یہ پننہ کے ساتھ آپ کو یہ کنال نظر آ رہی ہے جس کنال اس کا آردی آرڈیٹری کنال جب یہاں پہ ساؤنڈ کولیکٹ ہو جاتی ہے کولیکٹ ہونے کے بعد اس آرڈیٹری کنال کے ذریعے سے ساؤنڈ ٹریول کرتی ہے ٹریول کرتی ہے کس کی طرف ٹریول کرتی ہے جی ٹوورز جی ائرڈرام ائرڈرام کی طرف یہ ٹریول کرتی ہے اب یہ جو ائرڈرام ہے یہ کیا ہوتی ہے جی ایک سیمی پرمیابل میمرین ہوتی ہے ایک میمرین موجود ہوتی ہے جو کہ میڈل ائر کو جو آپ کا ایکسٹرنل ائر ہے اس سے کیا کرتی ہے جی سیپریٹ کرتی ہے تو یہ تین پارٹ ہیں پننہ اس کے بعد ایڈٹری کنال اور ائر ڈراما آپ کے پاس یہ کس کے پارٹ آ جائیں گے جی آوٹر ائر کے پارٹ آ جائیں گے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس سٹارٹ ہو جاتا ہے میڈل ائر سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ جو میڈل ائر ہے یہ تین بون کے اوپر مشتمل ہیں دیز تری بونز آر کال دا آسکنز ان کو ہم کیا بولتے ہیں آسکنز بولتے ہیں اور دیز آر دی سمالیس بون آف تا بارڈی تینوں کی تینوں کیا آجائیں گے یہMusik۶ بونز آجائیں ہی بارڈی کے اندر یہ اوبجیکٹیو بھی آتا رہتا ہے ان ٹس کے اندر آتا رہتا تھا تاب Criminalesting روز کمیشن کے اندر یہ ابجیکٹیو آتا ہو جاتا ہے کہ کس کےран روز موجود ہوتی ہیں یہاں پر اگر ان پین کا ظاہر سب سے پہلی ہمارے پاس کحائیں گی ملنس آجائیں گے پھر اس کے بعد نیکس آجائیں گی اس کے بعد ثھر ڈجو آجائیں گی وہ سٹیپ آ جائے گی یہ تین پونس ہے اور تینوں کی تینوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک روشے کے ساتھ کیا ہیں کونیکٹڈ ہے اب یہ جو سٹیپس جو ہے یہ کس کے ساتھ جا کے اٹیچ ہے یہ اوول ونڈو کے ساتھ اٹیچ ہے اور بیسکلی اوول ونڈو جو ہے یہ انر ایر کو میڈل ایر سے کیا کر رہی ہے جی سیپریٹ کر رہی ہے اس کے بعد تھرڈ آپ کے پاس آ جائے گا انر ایر آ جائے گا یہ اس کا تھرڈ پارٹ آ جائے گا انر ایر جو ہے اس کے اندر دو سیکشن موجود ہیں ایک تری سیمی سرکولر کنال موجود ہیں تین سیمی سرکولر کنال موجود ہیں پلس اس کے اندر کیا چیز موجود ہیں یہ کوکلیا موجود ہیں اب یہ جو کوکلیا ہے کوکلیا کے اندر کیا چیز موجود ہوگا آرگن آفکار ٹائی موجود ہوگا ہیرنگ اپریٹس جو ہے آرگن آفکار ٹائی اس کوکلیا کے اندر موجود ہوگا اب اس کوکلیا کے اندر سپیشل ٹائپز کے ہیر سیلز موجود ہوں گے آرگن آف کار ٹائپ کے اندر جو کہ کیا کرتے ہیں جو کہ ریسیو کرتے ہیں ساؤنڈ کو ریسیو کرتے ہیں فرام دا انوائرمنٹ سے اس کے بعد یہ سیمی سرکولر کے نال یہ کیا کرتی ہے سیمی سرکولر کے نال کیا کرتی ہے کہ آپ کی باڈی کا جو بیلس ہے اس کو منٹین رکھتی ہے اس کا یہ فنکشن ہے اب جب یہاں پہ ساؤنڈ ریسیو ہو جاتی ہے آرگن آف کار ٹائپ کے اندر تو یہاں سے آرڈیٹری نرف کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے آرڈیٹری نرف کے ذریعے سے ساؤنڈ جو ہے یہ برین کی طرف ٹرانسفر ہو جاتی ہے آگے سمجھ میں بات اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ ایک اور سرکچر بھی دیکھ رہے ہوگے اسٹاشین ٹیوب آپ کے پاس آ جائے گا اسٹاشین ٹیوب کا اگر ہم دیکھا جائیں تو یہ کیا کرتی ہے ایکولائز کرتی ہے پریشر بیٹوین دا میڈل ائر اینڈا انوائرمنٹ جو میڈل ائر ہوتا ہے اس کے درمیان اور انوائرمنٹ کے درمیان جو ہوا کا پریشر ہے اس کو بیلنس مینٹین رکھتی ہے اس کو کیا کرتی ہے جی مینٹین رکھتی ہے یہ تو تھا ہمارے پاس سرکچر آف ائر اس کے بعد میکنیزم آف ہیرنگ کس طرح سے ہوگا میکنیزم آف ہیرنگ اس طرح سے ہوگا کہ سب سے پہلے اگر دیکھیں تو یہاں پہ یہ جو آپ کے پاس پنہ آ جائے گا یعنی کہ جو آوٹر ائر ہے یہ کیا کرے گا انوائرمنٹ سے ریسیو کرے گا کسی کو ریسیو کرے گا ساؤنڈ کو ریسیو کرے گا اور اس کو سینڈ کرے گا اور ساؤنڈ ویف کو سینڈ کرے گا آرڈیٹری کنال کے ذریعے سے ائر ڈرام کی طرح سینڈ کرے گا جب ساؤنڈ ویف جا کے اس ائر ڈرام کے ساتھ جا کے سٹرائک کرے گی تو دین کیا ہوگا یہ ائر ڈرام کیا کرنا سٹارٹ کر دے گا وائبریشن سٹارٹ کر دے گا جب یہ ائر ڈرام وائبریشن سٹارٹ کر دے گا تو وائبریشن سینڈ ہوگی میڈل ائر کے اندر میلس کے اندر میلس وائبریٹ کرے گی میلس کے ساتھ انکس وائبریٹ کرے گا انکس سے آگے steps vibrate کرے گا اور vibration enter ہو جائے گی کس کے اندر inner ear کے اندر cochlea کے اندر انٹر ہو جائے گی جب یہ oval window سے cochlea کے اندر یہ information یا sound waves انٹر ہو جائے گی تو then کیا ہوگا then یہ جو waves produced ہوئی ہیں sound کی وجہ سے یہ کارز کریں گے جی bending of hairs hairs کیا ہوں گے جی bend ہوں گے تو جب یہ hairs bend ہوں گے تو then کیا ہوگا then nerve impulse یہاں پہ generate ہوگی اس argon cochlea کے اندر nerve impulse generate ہوگی اب یہ nerve impulse generate ہوگی تو یہ nerve impulse کدھر جائے گی associative sensory neuron کی طرف جائے گی then کیا ہوگا جو impulse generate ہوئی ہے وہ transmit ہوگی کس کے ذریعے سے auditory nerve کے ذریعے سے towards the brain brain کی طرف جائے گی brain کے اندر کہاں پہ جائے گی cerebrum کے اندر جائے گی جب یہ cerebrum کے اندر nerve چلی جائے گی تو then آپ کے پاس کیا ہوگا sound recognize ہو جائے گا thank you very much thank you very much and thank you very much to have to ask you what is it 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 қerk mów موسیقی